کشمیر کی سرمایی دال حکمت جمہوں میں کل ریکار توڑ شدید گھرمی درج کی گئی جہاں 45 دگری سیلسیس تاپمان یہاں پہ درج کیا گیا اور جس کے 22 آج نوجوان یہاں پہ ندی میں پانی میں اس وقت نہانے میں مجھگول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کے ہمراہ تھواتین بھی یہاں نہانے میں مجھگول ہے تاکہ ان کو راحت ملے شدید گھرمی سے دیکھا کہ کس طرح سے جمہوں میں شدید گھرمی کے بیچ لوگ نہا رہے ہیں ندی کے کنارے پر بھی اور ندی میں بھی اس وقت بچے خواتین نہا رہے ان سے بات کریں گے جی آپ کا نام بہن پو جا کہاں سے آپ کاشم نگر سے کاشم نگر سے اتنا دور آپ نہانے کے لیے کاشم نگر سے یہاں آئے لائٹ نہیں آرہی پانی نہیں چل رہا ہے پریشانے بچے کیا کرے پھر جی 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 بس تو کتنے لوگ آئے کاشم نگر سے آپ کے ساتھ ہم بیس بندے آئے جی 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 صرف اس لیے آئے کی لائٹ نہیں ہے لائٹ بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے اچھا 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 تین دن سے پریشان ہے ہم جی 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 یہاں پہ کچھ لوگ ہے جی آپ کا نام جوتی جی جی کہاں سے آئے آپ راجی نگر سے راجی نگر سے یہاں کیوں آئے یہاں نانے کے لیے پانی یہ لیٹ نہیں کیا کریں گے کتنے لوگ آپ یہاں راجی نگر سے آئے دس پندرہ لوگ بہت اچھا لگا چلیے شکریہ یہ تھے وہ لوگ جو راجی نگر قاسم نگر سے یہاں پہ نانے کے لیے آئے ہیں ان کا یہی الزام ہے کہ لائٹ نہیں رہتی ہے جس کے باعث یہ مجبور ہوتے ہیں نانے کے لیے اور وہ بھی کھلے عام اس ندی میں پھر سے ایک بار آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ خواتین یہاں خواتین کے ہمرا بچے چھوٹے چھوٹے بچے نہانے میں اس وقت مجھگول ہے جمہو کشمیر کی سرمایی دال حکمت جمہو میں چودہ سال بعد اس طرح کی شدید ترین گرم کی کل گرمی کی رات اور دن رہا جہاں پہ پینتالیس دگری شدید گرمی دن میں ریکارڈ کی گئی آپ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جمہو کشمیر میں خاص کر جمہو خطے میں کب عوام کوئی شدید گرمی سے راحت کی سانس ملے گی ایٹی بھارت اردو کے لیے جمہو سے میں محمد اشرف